اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و سحادی سیدنا محمد و علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ و بحمد اللہ محترم سامینی کرام بزرگانے دین اب جماعت ساتھیوں آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں بہتر ہم سبق اب تک ہم نے اکتر سبق پڑھے اس میں نبوت دے اعلان نبوت کے بعد پانچ سال کے سبق سلسل ہم نے واقعات پڑھے اور سبق پڑھتے گئے ہم آج تک جو اکل کا سبق ہم نے پڑھا تھا گزرشتہ سبق جو پانچ سال نبوت کے اعلان کے بعد پانچ پہ سال گزر رہا تھا اب ہجرت کا موقع تھا ہجرت کی باری تھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہجرت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ذہن کو تیار کیا تھا قرآن مقدس کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ حب و عزت اپنے پیارے بندوں کو پیار و حقوت سے بتا رہے اے میرے بندوں تم میں سے جو ایمان لے آئے ہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اسد بخشی ہے اور تم میری ہی عبادت کرو اور جن لوگ نے ایمان لیا اور نیک عمل کیے لن غوی انہم من الجنہ ان لوگ ان کے لئے جنت کے علا درجات ہیں اور افن تجری من تحت الانار جس جنت کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں گی خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس جنت میں رہیں گے نعم اجر العاملین اور اللہ حب العزت کی طرف سے ان کے لئے بہترین عجر اللہ نینہ صبرو اور جنہوں نے صبر کیا کیونکہ پانچ سال مسلسل افار مکہ اور مشرقین مکہ کی جانب سے سبو شتم تنزیہ قرام تعانو تشنیم سنم و جبر پانچ سال تک مسلسل یہ بتستور رہا مسلمانوں پر محافر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جن میں سے جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقع و موروسہ کیا آگے فرمارے ہیں کیونکہ ہجرت کا موقع تھا تو یہ چیز نہ گبرانا کیونکہ جانا انجان جگہ تھا جانا کوئی اپنا تھا پر بھی اسی جگہ جانا تھا فرمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہت سے جانوریں جو اپنا رزق ساتھ لیے نہیں پھرتے ہیں اللہ یرزقوها اللہ رب العزق انہیں بھی رزق عطا کرتا اور و ایان تمہیں بھی رزق عطا کرتا اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ تھی اس وقت جب یہ نازل ہو رہی تھی تو ایمان والوں کے دل ایمان سے اور زیادہ مضبوط ہو رہے تھے اور ہجرت کے لئے ان کی ذہن سازی ہو رہی تھی جو مائیگریشن کے لئے وہ تیار ہو رہی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انہاردی واسیہ زمین کو کشاد کی اللہ نے عطا کیے لیکن ہجرت کے لئے راستہ کس نے دکھایا مناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کے لئے تیار ہو چکے تھے جو آج کا سبق ہے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت جس وقت ایمان بچانے کے لئے ہجرت کرنے کا ارادہ مسلمان نے کر لیا یہ پانچ نبوی یعنی کہ اعلان نبوی کے بعد پانچ سال کے بعد یہ ہجرت کا پہلہ مکتا تھا پہلی ہجرت تھی جب یہ اعلان ہوا تو پانچ سال گیارہ مرد اور پانچ عورتیں کل ملاکل سولہ افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ ہجرت کے لئے تیار ہویا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدے کے رشدار بھی ہیں بلکہ اس قافلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شہر حضرت عثمان بن افران رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کے لئے سر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تر ہی بیش بیش تھا تو یہ سولہ حضرات چھپ کر مکہ تر مکہ رماس سے نکلے کیونکہ چھپ کر نکلنا تھا فاروق اور مشرقین مکہ تاک میں بیٹے ہوئے تھے کسی کو اس کی خبر بغیر یہ سولہ افراد چلے گئے اور جدہ کے قریب جو شعیبیا سمندر کے کنارے بندرگاہے وہاں پر پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ وہاں پر دو کشتیاں تیار دیں حفشہ کے لئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ راستہ دکھایا تھا کہ آپ چلے جاؤ کہاں حفشہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ رحم دل ہے غیر مسلم ہے عیسائی ہے لیکن رحم دل ہے ظلم و جبر نہیں کرتا ہے اس کی ریاست میں اس کی دور اقتدار میں ظلم نہیں ہوتا ہے وہاں آپ کو پناہ دے گا وہ نرم مزاج اور نرم دل کا انسان تھی تو یہ حضرات جب چلے گئے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کی دو کشتیں حفشہ جانے کے لئے تیار تھیں بلکل تیار کھڑی تھی یہ حضرات کشتی پر سوار ہو گئے ہیں یہ جو سولہ افرادوں پر مشتمل چھوٹا سا کافر تھا مکہ کے مشرقوں کے سرداروں پر اس بات کی بھرک گئی کہ کچھ مسلمان عجرت کے لئے روانہ ہو چکے ہیں تو جس وقت انہیں معلوم ہوا تو انہیں ایک آدمی دوڑا دیئے کہ انہیں جا کر پکڑ لو دلاش کر لو کیوں کہا جا رہی ہے لیکن جب وہ وہاں تک پہنچ جاتے پندرگا تک تب تک کشنیاں نکل چکی تھی مشرقین دانت پچھتے واپس آگئے اور صحابہ اکرام یہ تمہین سفر کر کے حفشہ کی طرف روانہ ہو گئے غرض جب وہ حفشہ پہنچ گئے تو آزادی کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت میں مصروف ہو گئے امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے لیکن پردیش تو پردیش ہی ہوتا ہے یہ حضرات رجب کے مہینے میں چلے گئے اور رجب کے بعد شعران المعظم محرم الحرام اور شعران المکرم ان چار مہینوں تک یہ مسلسل وہی رہے امن سے سکون کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن شعران المکرم کے بعد یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی خبر کسی نے وہاں پھیلا دی حفشہ میں کہ مکہ تل مکرمہ میں سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہاں حفشہ میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دی یہ خبر سن کر کسی کے دلوں کو تسکین ملا کیا حفرقہ ایسا بھی ہو سکتا تھا بارحال جب ہو چکا ہے اب ہمیں چاہیے کہ واپس مکہ تل مکرمہ کی طرف نکلا جائے اس پر یہ حضرات بھی بہت خوشی میں واپس مکہ تشریف لے گئے جو ہی مکہ تل مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تو یہ جھوٹی خبر کی تصدیق ہو گئی یہ خبر جھوٹی ٹی بلکہ ایسا کوئی واقع پیش نہیں آیا ہے یہ خبر جھوٹی ہے لیکن اب کرتے بھی کیا کیونکہ مکہ کے قریب سفر کتنا طویل تھا جب انہیں کل بڑھا تھا کہ پانچ ہزار کلومیٹر مکہ سے حفشہ کا راستہ تھا اور اکیامن دنوں کا سفر تھا یہ اب جب کومنیکیشن بھی جب انہیں معلوم کر گیا مکہ کیا کریے تو اب وہاں پر تو مسلمان ہوئے نہیں سارے کی افراد اب ہم کریں تو کریں کیا انہیں پھر کسی اس کی پناہ لے اور پناہ لینے کے بعد چھپ چھپ کر یہ مکہ تل مکرمہ کے اندر یہ جو سولہ افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جنہیں پہلی ہجرت کی یہ مکہ واپس آ گیا اس جوٹی خبر کو سن کر یہ نے چھپ چھپ کر جب مکہ تل مکرمہ میں واپس آ گئے اب اس کے بعد تھی حبشا کی دوسری طرف حبشا کی طرف دوسری ہجرت انشاءاللہ ہم کل واقعہ پڑھیں گے کہ حبشا کی طرف دوسری ہجرت کیسے ہوئی اور جب یہ مسلمان واپس ہوئے تو اس کے بعد ہوا کیا مکہ تل مکرمہ میں اللہ تبارہ و تعالیٰ سیزت پاکنیوں میں عمل کرتے کی توفیق بتا فرمائے وصل اللہ اللہ و تعالیٰ خیلی 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 وصلہ بیرمائی